بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم علی سلمان جی ٹی فی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے کہ جہاں پیر سلے کے جمعہ رات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس پیفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جوڑی سپورٹس کی خبروں کے بارے میں اور آج میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن لطیف اکیڈمی نورت کراچی میں کہ جہاں پر ایک state of the art اسٹیڈیم بننے کے لئے جا رہا ہے میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے پہلے جب ہم نے یہاں سے شو کیا تھا تو اس وقت یہاں پر جو تھا بلکل کچھا علاقہ تھا اور اب جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب پریکٹس ایریا میں گراس بن چکی ہے اور جو ہے وہ پریکٹس ایریا جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے آج کے پرائم میں بہت کچھ ہوگا اسٹیڈیم کے حوالے سے پرکسن کرکٹ کے حوالے سے لیکن سب سے پہلے پرائم کا فورمیٹ آج کی ٹاپ سٹوریز چیمپینز ونڈے کپ میں یو ایم ٹی مارکھورس دونوں میچز جیت کر 26 پوائنٹس کے ساتھ سری فہرس پاک جنوبی افریقہ ومنز ٹی ٹوئنٹی سیریز کا دوسرا میچ کل ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تین میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو ایک سفر کی بردری حاصل آئی سی سی نے ومنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انامی رقم کا اعلان کر دیا آئی سی سی نے ورلڈ کپ کے لیے اناسی لاکھ اٹھابن ہزار ڈالرز کی انامی رقم مختص کر دی آئی سی سی ومنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹروفی کارل پاکستان پہنچے گی چار روزہ ٹور میں ٹروفی کو لہور سے ملتان پہنچایا جائے گا بھارت نے ایشین ہاکی چیمپینز ٹروفی کا فائنل مقابلہ اپنے نام کر لیا فائنل مقابلے میں چین کو بھارت کے ہاتھوں ایک سفر سے شکست ہوئی پاکستان نے جنوبی کوریا کو پانچ دو سے شکست دے کا ایونچ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر تاریک حسین بکٹی کا ایشین چیمپینز ٹروفی میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر ٹیم آفیشلز اور کھلاریوں کو سو سو ڈالرز کیش پرائز دینے کا اعلام اور منگولیا میں جاری سنوکر ورڈ کپ میں پاکستان کے دونوں کھلاری اسجد اقبال اور اویس منیر کورٹر فائنل میں پہنچ گئے جی ناظرین یہ تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز اور آپ نے ٹاپ سٹوریز میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے کوریج دیکھی اور آپ کے علم ہے کہ ہم کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی اپنے شو میں کور کرتے ہیں اور خاص طور سے جی سپورٹس شاید پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری کا وائد شو ہوگا کہ جہاں پہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گراس روٹ پہ جا کے گراؤنڈز پہ جا کے مسلسل کوریج کر رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں راشل لطیف کرکٹ اکیڈمی نورت کراچی میں کہ جب اس سے پہلے بھی ہم نے شو کیا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح وادے کیے گئے تھے کام آپ میرے اقلب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور جلدی ہم اس گراؤنڈ پر کرکٹ اور دیگر سپورٹس ہوتے دیکھ سکیں گے اس طرح تو میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بیسٹ ایور پروڈیوسٹ ویکٹ کیپر پاکستان کے فورمر کیپٹن اور ایک ایسی شخصیت ہے جو گراؤنڈ پر کام کرنا ہمیشہ سے چاہتے ہیں بغیر کسی صلح کے بغیر کسی ترتائش کے بغیر کی تمنا کیے بغیر ہموں میں دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ اگلا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بڑی تیزی کے ساتھ اس گراؤنڈ پر کام جائے وہ تکمیل کے مراحل میں ہوگا راشر لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹالام علی تینکیو بری مچ آپ آئے دیکھ دفع پھر راشر بھائی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو جو آپ کی بڑی ڈیڈیکیٹیڈ ایک ٹیم ہیں جو شروع سے آپ کے ساتھ لوگ ہیں سروت بھائی کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑی تیزیے کے ساتھ اس گراؤن پر سروت کام چل رہا ہے جی تقریباً گھاس کا عمل لگانے کا عمل شروع ہو گیا ختم ہو گیا ہے گراؤن آلماسٹ کمپلیٹ ہے پچیز بن چکی ہے یہاں کی پچیز پر بھی گراس لگ گئی ہے اور اسٹریکچر جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آکے نیٹنگ ہونی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر فینسنگ ہونی ہے تو یہ کمپلیٹ ہے یہ پارکنگ کا ایریہ ہے راشد بھائی جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ کھدائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ریت مٹی میں ہم نے اس وقت شو کیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گراس لگ چکی ہے پولز لگ چکے ہیں اس پر نیٹنگ ہو گی اور پر اس کے بعد پچیز بن کر جائے یہاں پہ پر پیٹس ایریا جو وہ شروع ہو جائے گا راشد بھائی آپ نے کہا تھا اکتوبر تک جائے وہ پہلی بول یہاں گر جائے گی اکتوبر کے انڈ تک میکسیمم ہماری ٹرائی ہے نیٹ تو میچ تو تمہارا ریڈی ہو گیا میبی اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے پچیز کو تیار ہونے میں جو پریکٹس ایریا نو پچیز ہیں وہ بھی انڈ پر تیار ہوئی جائے گا لیکن گراؤنڈ ہمارا تقریب میں ریڈی ہوگا اچھا راشد بھائی ایک تو تک گراؤنڈ بننا اور جب راشد لطیف کا نام اس کا آتا ہے منسلک ہو جاتا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی اس طرح آپ نے کورنگی میں کام کیا راشد لطیف گلبرگ میں کام کیا اس کے بعد آپ نے جس طرح اسلام آباد میں اسلام آباد کلپ کا آپ نے گراؤنڈ بنایا جہاں پہ ابھی پریکٹس میچز بھی کھیلے گا شاہین نے بھی وہاں پہ میچز کھیلے تو اس گراؤنڈ سے بھی کہ آپ وہی امیدیں رکھیں یعنی امید تو کرنی چاہیے اور یہ تھوڑا بڑا ہے جتنے بھی ہم نے کام کیا نا جیتے کورنگی تھا تقریباً آٹھ سے نو اکڑ تھا گلبرگ سات اکڑ اسلام آباد کلپ بھی مطلب کے کرکٹنگ کے لحاظ سے یہ ہیوڈ پلیس ہے ساڑھے تیرہ اکڑ جگہ کو سمالنا اس پہ گراؤنڈ لگانا اس کو مینٹین کرنا تھوڑا تھا مشکل نظر آرہا جو کاؤس ہم نے لگائی تھی وہ جو گلبر کے لحاظ سے لیکن جب گراس آپ لگانے جاتے ہو لگتی چلی جا رہی ختم نہیں ہو رہی ختم نہیں ہو رہی تو وہ ایک پرولم نظر آیا وارٹر کا تھوڑا پرولم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی حل کریں کہ پانی بہت ضروری ہے الیکٹرک یہاں پہ چلی جاتی ہے اس کو لے کے آتے ہیں جنرنیٹر ایکسرا لیا ہوا ہے ہم نے کام نہیں رکنے دیا ہم ٹینکر سے پانی ڈلوا رہے ہیں کہ ٹینکر سے ہمارے مین ٹینک جو ڈائیر لاکھ گیلن کا ٹینک ہے اس کے اندر ہم روز آنا چار پانچ ٹینکر ڈلوا رہتے ہیں کہ پانی کا گمل نہیں رکنا چاہیے اور الیکٹرک کا بھی اس جنریٹر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ شروع کے پرولم تھے جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پانی بھی ہوگا لائٹ بھی ہوگی اور یہ بہترین جگہ ہوگی کیونکہ گنجان آباد شہر ہے کراچی اور یہ جو علاقہ ہے اس میں آپ نے آتے ہوئے انگنت گاڑیاں رکشے بسیں بسیں سب آپ کو نظر آئی ہوں گی تو ایک کے اوپر ایک انسان ہے اس جگہ پہ پر جب یہ سٹارٹ ہوگا تو میرے سجیشن ہے اگر ہم فرس کلاس کرتے ہیں ہم ڈے نائٹ کریں گے یہاں پہ اگر پی سی بی امارے اگر ڈے نائٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوگی یہاں پہ یہاں پانچ جس ہزار لوگ آرام سے دیکھنے کے لیے آئیں گے اور ایک اچھی چیز ہوگی کہ یہاں کے جو علاقہ کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں اچھی کرکٹ جو راشد میں بات کر رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد آگیا ماضی اس علاقے کا نیو گراچی کا جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ ماضی میں ایک ایک لاکھ سے لوگ جو وہ الیکشن جیتے تھے اور محمد اسلام کا شاید ابھی بھی ریکارڈ ہوگا کہ جو لاکھوں ووٹوں سے جو یہاں سے الیکشن جیت کے گئے تو اتنا یہ اوورلی پاپولیٹڈ ایریا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے گراؤنڈ کی بہت زیادہ ضرورت تھی راشد بھائی یہ جو یہ تو ہم نے کرکٹ کی بات کی اس کے علاوہ آپ اور بھی گیمز انڈور گیمز کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ سکندر ہمارے ساتھ ہیں اور پھر کاروہ ہیں یہ فیض ختم ہو جائے گا ہماری کوشش ہے کہ اگر اللہ تعالی نے احمد دی زندگی دی تو جنوری فروری دیکھ ہم اندر والے ارینہ کو بھی کمپلیٹ کریں وہ تو آلمست کمپلیٹ ہے لیکن ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور باقی ہے ابھی اس کے ایم سی سے کیونکہ ابھی جو کانٹریکٹر تھے ان کا سامان رکھا ہے بہت ساری چیزیں ہم یہ ختم کریں گے اوپننگ کر کے ہم پھر اندر جائیں گے اور وہ بہتا کام ہے نہیں دو سے تین مینے کا کام ہے انشاءاللہ وہ بھی سٹرائٹ کر دیں گے راشد بھے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ ایک گراؤنڈ بن جائے گا اس علاقے میں ایک سپورٹس کا ہب بن جائے گا عموماً جب اس قسم کی گراؤنڈ بن دیں فیسیلیٹیز ہوتی ہیں تو ایک نارمل بچے کی رسائی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے پھر ملٹینیشنل جاتا اس کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں یا پھر ویٹرنز کرکٹ بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں بلخصوص کراچی کی کرکٹ کو سیٹرڈی سنڈے ویٹرنز کے لوگ چونکے ویل آف ہوتے ہیں اور جاپز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے گراؤنڈ کے رینٹ وغیرہ یا فیر وغیرہ جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا سوچ ہے آپ کی میں یہ سوچ ہے کہ شروع میں ہم ابھی گلبر کو یہاں ملا کے ایک ٹورنمنٹ کلپ کا کرنا ہے ڈے نائٹ ہو بیس کلپ اچھے ہیں ہمارے ویسے تو کراچی میں ڈیڑھ سو دو سو کلپز ہوں گے لیکن یہاں پہ بھی ہم چاہیں گے کہ کلپ کرکٹ اچھے طریقے سے ہو اور نائٹ کے میسیز ہوں تو زیادہ بہتر ہے نائٹ کرکٹ بڑی اشد ضرورت ہے اور راشیل عظیف صاحب جو ہے وہ صرف کردار کے غازی نہیں ہے بلکہ گفتار کی جو باتیں کرتے ہیں سچی باتیں کرتے ہیں اور ساسا ان کا کردار تو سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ریکارڈ ساز ہے کلپ کا ٹورنمنٹ ہے جو آج تک ایسا ٹورنمنٹ دوبارہ نہیں ہو سکا اس ٹورنمنٹ کو بھی تقریباً کوئی دس سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایک کروڑ جس کو وننگ ٹیم کو ایک کروڑ ملے تھے اور ہارنے والی ٹیموں کو بھی بڑے زبردر سپریز تھے تو تقریباً دو کروڑ تک کی اس کی مالیتہ پہنچ چکی تھی اس ٹورنمنٹ کی وہ بھی انہوں نے آرگنائز کروایا ہے امید ہے کہ اس گراؤن پہ بھی اس قسم کے مزید ٹورنمنٹس کھلنے والوں کو کھلنے کو اور تماشایوں کو دیکھنے کو ملیں گے اس وقت ملیں گے بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے راش لطیف صاحب سے کچھ موجود ہے کرکٹ کے والے سے پاکستان کرکٹ کے والے سے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تھا موجود تھے لیجنڈری راشر لطیف صاحب کہ جب انہوں نے انگلینڈ میں جب یہ متبادل کھلاری کے طور پر فیلڈنگ کر رہے تھے ان کی فیلڈنگ دیکھتے ہوئے رمیز راجہ نے ان کو راکٹ لطیف کہا تھا اور آنے والے وقت میں ثابت کیا کہ راکٹ کی طرح ہی ایک گین پر لپکتے ہوئے نظر آئے ہیں راشر بھی ایک پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا میں ابھی ایک لیکچار سن رہا تھا کیونکہ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں جیہاں اس میں آپ نے کہا کہ اب وکیٹ کیپر بیٹسمن آ رہے ہیں وکیٹ کیپر نہیں آ رہے ہیں ہاں بیٹسمن وکیٹ کیپر آ رہے ہیں اور جینوین وکیٹ کیپر نہیں آ رہے ہیں اس میں آپ نے بہت سارے پلیئر سے پوچھا بھی کون سے نمبر پر کھیلتے ہو تو راشر بھی کیا وجہ ہے کہ اب وکیٹ کیپنگ پر لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے اور جب سیلیکشن ہوتی اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ آپ بیٹنگ کر لیے تو بیٹ کیپنگ کر لیے کلب کرکٹ کم ہو گئی کلب کرکٹ کم ہو جائے گی تو پھر انیون کیپنگ کر سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹسمن ہم ڈون رہے ہوتے ہیں بیٹ کیپنگ کے لیے چاہاں ونڈے کرکٹ ہو چاہاں تی ٹوینڈی کرکٹ ہو بیٹنگ کون اچھی کرتا ہے ابھی شورٹ ہو گیا آپ کرنا انڈر انٹین سے سیلیکٹ ہو جاتا ہے انڈر انٹین سے پی ایس ایل پی ایس ایل تے نیشنل ٹیم جب وہ انڈر انٹین میں کھیلتا ہے تو ایکسپوز ہو جاتا ہے بیٹنگ میں یا کیپنگ میں تو ضروری ہے کہ اور کراچی سے لے کے پشاور تک پی سی بی کا کوئی وکیٹ کیپنگ کوچ نہیں ہے کسی بھی ٹیم میں ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں گے فیلڈنگ کوچز ہو گئے لیکن نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہائی پر فرمیس سنٹر میں وکیٹ کیپر ہی نہیں سب سے مین شعبہ جو ہے دپارٹمنٹ ہے وکیٹ کیپر ہے میچ وینرز اگر دیکھیں آپ دنیا میں جیمز ہو جائے یا مینڈیس ہو گیا یا رزوان ہو گیا یا بٹلر یا دونی یا رشاہ پنت ہو گئے درینکوینٹنڈی کاغ سارے برینڈر مقلم ہو گئے سارے تو آپ کے وکیٹ کیپر میچ وینرز ہوتے ہیں آپ سب سے کم توجہ وکیٹ کیپر پر دی جاتی ہے تو کوشش ہماری سرجیشن ہے میں نہ کہ کرکٹ بورڈ میں ہوں نہ کسی آثورٹی میں ہوں تو سرجیشن ہے کہ وکیٹ کیپر کو ویلیو دیں وہ مین پلیئر ہوتا ہے آپ کا تو وکیٹ کیپر بیٹس پین دوبارہ سے بنانا شروع کیے جائیں ہتیو خوش زبا میرے ساتھ ایک شو میں تھے انہوں نے کہا کہ جب میں کرکٹ اکیڈمی میں تھا مجھے کام نہیں کرنے دیا ایون سرفراز اس وقت تیم میں کھیل رہے تھے شاید کیپٹن بھی تھے انہوں نے کہا سرفراز کے ساتھ میری ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پہ جادو کر دیا گیا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جائے کام دیکھیں لاؤس وکیٹ کیپر تھے جو کوچ تھے وہ اتی کو زمان تھی ہی تھے لاہور میں تھے پھر وہ واپس چلے گا لینکہ شاعر کام ہو سکتا ہے کام نہیں کرنے دیا گیا ہو میں اسے ڈینائر نہیں کر رہا لیکن پی سی بھی کوئی چاہیے کہ وہ اتی کو زمان جیسے اور بھی کوچز ہیں ان کو بھی لیں اتی کو بھی لیں اور پھر وکیٹ کیپنگ پہ کام کریں ایک کام آپ کو رول ڈیفائن کرنا پڑتا ہے آپ کو رول دینا پڑتا ہے صرف ہائرنگ سے کچھ نہیں ہوتا موسٹلی ہمارے ہائرنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا تو غلطی کوچز کی نہیں ہے تو آپ اس کو اگر کام نہیں دیں گے تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے لاشمی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وکیٹ کیپنگ کوچ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان گرگٹ بورٹ اس وقت درست سمت میں جا رہا ہے ابھی جو منٹورز رکھیں ان کا کیا رول آپ کو نظار آ رہا ہے کیونکہ جب آپ منٹورز رکھتے ہیں پھر ہیٹ کوچ بھی ہے پھر بیٹنگ کوچ بھی ہے بولنگ کوچ بھی ہے سپن کوچ بھی ہے فیلڈنگ کوچ بھی ہے کوچز کی بھرمار ہے ان کے ہوتے ہوئے منٹورز کا کیا رول ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے لیکن منٹورز کا رول ہونا چاہیے اور صحیح ہے ایک طرح سے لیکن ڈیریکشن کیا ہے ڈیریکشن کیا ہونی چاہیے ہمیں پلیئرز کون سے ریکوائرڈ ہیں پاکستان ٹیم میں کیا وہ پلیئرز جیسے آپ نے کہا کہ منجرز بھی ہیں کوچز بھی ہیں سٹاف بھی ہیں ہر ٹیم میں دس دس کا سٹاف ہو گیا کوچنگ ہو یا منجمنٹ ہو دس دس پانچ ٹیم میں پچاس لوگ ہیں پچاس لوگ اگر پانچ پلیئر نکال کے پاکستان کو دے دیتے ہیں جس میں فنگر سپینر ہو رائٹ ام لیگ سپینر ہو وکیٹ کیپر ینگ ہو میڈل آرڈر ہو تیز بول اور ایک سا پچاس ایک سو پچپن والا ہو یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری اگر انہوں نے کر لیا ہے کہ یہ پلیئرز ہمیں چاہیے نکال دیتے تو گوڈ اناف لیکن ان کو پاور فری ہنڈ نہیں دینا چاہیے فری ہنڈ جیم اینڈرسن کو نہیں ملا جو ابھی منٹور آیا ہے کیونکہ پھر آپ جب فری ہنڈ دیتے ہیں تو کوچنگ سٹاف بھی آپ کا ایک ہی ہوتا ہے آپ کے اپنے لائکنگ ڈس لائکنگ کے لوگ ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لی جائے گا جو بھی آیا ہے وہ اپنے لوگ لے کے آیا ہے جب اپنے لوگ لے کے آئیں گے تو وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا نہ پلیئر کے ساتھ ہوگا نہ کرکٹ کے ساتھ ہوگا تو بڑے نام ہیں لیکن فری ہنڈ کسی کو نہیں دینا چاہیے لیکن اشیاء یہ پھر منٹورز کا رول کیا ہوگا کیونکہ بھی آپ نے کہا فری ہنڈ نہیں دینا چاہیے کیونکہ مازد کے ساتھ ہم جو پاکستانی ہیں وہ اتنے پروفیشنل تو ہیں نہیں کیونکہ ہمارے ہم تو کومنٹری کرنے جاتے ہیں تو پاکستان ٹنگ میں کوچنگ شروع کر دیتے ہیں محسن خان نے میرے شو میں کہا کہ جب وہ کوچ تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کومنٹیٹر سے پلیئرز کو کہا کہ دور رہے ہیں یہ آپ کو خراب کر دیں گے تو یہ لائن کیسے ڈراؤ ہوگی پھر نہیں کوچنگ جیسے اگر بڑے پلیئرز ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں منٹورنگ کر سکتے ہیں لیکن ان کو بائی لائن جو دے گا وہ پاکستان کرکٹ بورٹ دے گا وہ خود ان بڑے پلیئرز کے فین ہیں تو وہ کچھ نہیں بول سکتے تو ان کو کوشش کچھ چیزیں آپ ایسے ایڈ کرتے ہیں کہ اپنی سکن بچانے کے لیے بڑے بڑے نام آپ ہائر کرتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے یہ جو ونڈے کپ ہو رہا ہے یا چیمپئنز کپ ہو رہا ہے اس سے بہت سارے چیمپئنز پلیئر نکلیں گے راچہ بھئی لگتا ہے شوہ بختر یہ وہ آئیکونک پلیئر ہیں جن کی جڑے ہیں عوام کے دلوں میں رہتے ہیں یہ سارے پلیئر جن کے میں نے نام لیا اور بھی ہوں گے لیکن یہ وہ پلیئر ہیں جو عوام کے دلوں میں رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ منٹور جو سیلیکٹ کیا گیا یہ اس میں انصاف سے کام لیا گیا سیلیکشن درست ہے اس میں میرے خیال سے دو چیزیں تین چیزیں ہیں جس میں جیسے یونوس کا نام لیا یا شوہ بختر کا نام لیا یہ اپنے عوضے سے نیچے نہیں آئیں گے کیونکہ تین جو کوچیز ہیں تین جو منٹور ہیں سکلین ہو گئے وقار یونوس ہو گئے مزبال ہیڈ کوچیز رہے ہیں پاکستان کے یہ اپنے عوضے سے اپنے سٹیچر سے نیچے آ گئے یہ نہیں ہونا چاہیے اب کرو بلکل کرو لیکن آپ تو ٹاپ رینج میں تھے ٹاپ کلاس جوب پہ تھے اگر واپس آئے تو بہت لور گریڈ میں آ گیا آپ ڈومیسٹی کے منٹورنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بہت زیادہ محبت ہو پاکستان سے وہ اجاگر ہو رہی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لئے تو اس وجہ سے وہ آ گیا جہاں یونوس خان تھے انہوں نے مجھے جو سننے میں آیا کہ انہوں نے منع کر دیا شاید انظمام الحق نے بھی منع کر دیا شوہ بختر کے پاتھ گئے نہیں ہوں گے شوہ بختر اپنی مائنڈ سے کام کرتا ہے وہ اتنے لور گریڈ پہ شاید نہیں آ سکتا شاید آفری شاید آفرید ہی تو آج کل ہٹ لیسٹ پہ ہے نا ان کی چکر میں ارشد خان کو بھی نہیں لیا انہوں نے اور سعید انور جونئر کو سپن بولنگ کوچ رکھ لیا افسوس ہوا ہے سعید انور جونئر ویری گوڈ لیفٹ انڈ بیٹسمنٹ وہ بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا وہ کسی بنتا نہیں سپن بولنگ کوچ افسوس ہوا ہے دیکھ کے یہ مجھے راشد بھے کی یہ خوبی ہے کہ جو میرا اگلا سوال جو میں نے گزش تک اسی شو میں بھی کی تھی بات کہ سعید انور جونئر کا میں چونکہ ڈومیسٹک کا آدمی ہوں میں خود بڑا فین ہوں کیونکہ ان کا برینی ان کا کرکٹنگ ان کا برین ہے بہت برینی کرکٹر ہیں اور ماضی میں ملتان کی بہت ساری فتوحات میں عبداللوف جب لیٹ کرتے تھے ملتان کو تو سعید انورت جونئر کا بڑا کونٹریبیشن ہے ٹاپ آڈر بیٹسٹن اوپننگ بیٹسٹن ان کو سپن بولنگ کوچ لیا ہے منٹور کے ساتھ ساتھ کوچنگ جو ہم دیکھتے ہیں اسٹاف ہے اس میں بھی کہیں لگتا ہے ایڈجیسمنٹ کی گئی ہے یہاں پہ ایڈجیسمنٹ بہت زیادہ ہے ایک نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے سکرین پہ دکھا تکتے ہیں جو جو سٹاف آیا ہے وہ انہی علاقوں سے جہاں سے منٹور ہے تو کیا لگتا آپ کو کرکٹ کیسے بہتر ہوگی راشل بھائی بھائی کون بہتر کون کرنے آیا ہے یہ جو سارا محسین نقفری صاحب سرجری پو سمارٹ کاؤسمنٹک سرجری یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ کرانے کا کیا مقصد نظر آتا ہے آپ کو کہ آپ نے انگلینڈ کے خلاف تیاری کرنی ہے ٹیسٹ میچز کی کھیل رہے ہیں ونڈ ہے وہ بھی فیصلہ بات جیسے گراؤن پہ جہاں پہ ڈینس لیلی کے ہے چکے ہیں فاز بولا گیا قبرستان ہے سلمان اس میں ہوا یہ کہ دو تین سال تھے بہت خرابی ہے دو تین سال چھوڑ دیں ہم پیچھلے دس سال میں چلے جاتے ہیں بہت خرابی ہے ہم دو دن میں دو سال میں صحیح نہیں کر سکتے انرجیٹک ہیں نقوی صاحب بہت زیادہ انرجیٹک ہیں ان کو سمجھنے میں ایک سال لگے گا ابھی تو دیکھیں انہوں جلدی سمجھ گئے پہلے جن لوگوں کو لائے تو وہ غائب ہو گئے ٹھیک ہے نا چار مینے میں شاید جو ابھی لائے یہ بھی غائب ہو جائے ایک سال میں یہ صحیح جگہ پہنچیں گے یار کن لوگوں کو لینا ہے مجھے جب لیں گے جب بھی جا چکے ہوں گے راشبی کیسا دیکھتے ہیں آپ ایک شخص کو ایڈوائزر رکھتے ہیں ایڈوائزر منٹور کا کونسٹرپ لے کر آتا ہے پھر منٹورز کی 50 لیک جو پاکستان جیسے حالات میں شاید بہت زیادہ سیلری ہے 50 لیک سیلری لگاتا ہے اور پھر وہ خود ایڈوائزر بن جاتا ہے اور پھر وہ منٹور بن جاتا ہے پیسوں پر کبھی میں شک وہ شکایت نہیں ہوئی دینا چاہیے لوگوں کو پیر دوں یا ہائی آفیشل دوں ان کے پریشر کے پیسے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ مجھے ڈاوٹ ہوتا ہے پاس میں جب دیکھتا ہو جب زیادہ پیسہ پھیک ہونا تو یہ میچ بھی بیچ سکتے ہیں ہمارے پلیئرز میں رہا ہے یہ تو اسی لیے ہم تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں یار اتنا پیسہ یہ اپنی جو تھلائیت ہے اُت کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے نیچے کرکٹ اگر بہتر کرنی ہے نکمی صاحب کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں کہ کرکٹ اگر صحیح کرنی ہے تو آپ کے نیچے سے لیول سے ہوگی اوپر سے کبھی بھی نہیں ہوگی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی فاؤنڈیشن میں جتنا سریعہ لگے گا فاؤنڈیشن میں جتنا سمنٹ یا کرش لگے گا اتنی مضبوط ہوگی اگر نیچے آپ کی فاؤنڈیشن بنیاد کی طرح کھوکلی ہے تو اوپر والی بیلڈنگ جتنی اچھی کر دو کر دو ہر سال گرے گی لیکن رشد بھے اب کہہ رہا ہے کہ پیسہ دینا چاہیے لیکن آپ کو نیلتا ہے پیسہ دینا چاہیے لیکن صحیح جگہ دینا چاہیے اب یہ جو ٹورنڈمنٹس کھیلے جا رہے ہیں خور منظور مسلسل پرفارمنس دیتا ہے اس کو پیتیس سال کا کر کے اس کو باہر کر دیا سوئے مقصود جیسے پلیئر باہر ہو گیا کاشف بٹی جیسے پلیئر باہر ہو گیا ہم سٹرگل کرتے ہیں لیفٹ آم سپننر پہ چاہیے پاول ہیریس ہوں چاہیے ویٹوریاں کوئی بھی سپننر ہو لیفٹ آم ہم اس پر سٹرگل کرتے ہیں آپ تو کوئی کالٹی لیفٹ آم سپننر ہی نہیں آپ کے پاس سوائے مہران اومتاس نہیں نہیں ان کو کھلانا چاہیے جتنے بھی بٹی صاحب ہو گئے یا خورم ہو گئے ان کے ساتھ بچے کھیلیں گے تو پلیئر بنیں گے نا منٹور تو ڈریسیون ہوں میں ہم میں ہو گیا سعید انمر ہو گیا ہم کہاں سے پلیئر بننے کی کوشی کی تھی یونس خان ہو گیا ہم کلپ نکٹ کھلتے تھے تاریخ آلم رفت آلم وید مرزا ہوتے سعید ازاد ہوتے ان کے بیچ میں کھیلتے تھے منٹورنگ تو ہو گئے جمال دہدی ہو گیا سجاد تو ہمارے بعد جب آسم کمال آ گیا یا خورم آیا یا مجھے ساتھ میں ہمارے یونس خان فواد آئے تو کھلنا شروع ہو گئے نہیں لوگ تو آپ کو منٹورنگ کی گراؤن کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو اچھے سینئر سپینر کو کھیلیں گے میں اکبال بھائی کو کھیلا رکیب سار کو کھیلا اگر میں کھیلتے ہی نہیں ان کو تو کیسے پتا چلتا تو یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور یہ ایج بار نہیں ہونا چاہے کرکٹ میں یہ اس ایج کا اس سیزن میں کھیلے گا اس ایج کا نہیں کھیلے گا یہ ان پروفیشنل ہے تو اس کو بہتر کرنا پڑے گا ابھی غلطیاں کر رہے ہیں نوٹ آپ بھی کر رہے ہیں نوٹ ہم بھی کر رہے ہیں میرے خلط ہے آئندہ آنے والے سیزن میں ان کو معلوم چل جائے گا کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کرکٹ ایسا کھیلے جتنا آپ گراؤن میں ٹائم گزار ہوگے اتنا آپ پالش ہوگے اتنا آپ منج ہوگے ابھی سوئے مقصود چیمپینز جو ٹورنمنٹ کھیلا گیا چیمپینز لے گا اس میں بہت اچھا پرفارم کر کر آئے خورنا منظور آپ کا ہر فارمیٹ کا ہر سیزن کا بیسٹ پلئر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نومان علی کو کھلنے کا موقع نہیں مل پا رہا کاشیب بٹی نہیں کھل پا رہے تو یہ لوٹ ہے پھر یہ مایوس ہوگی یا تو ملک چھوڑ جائے گی کرکٹ چھوڑ دے گی نہیں یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو تو کوٹ میں جانا چاہیے میرے ساتھ جاتی ہو تو میں تو کوٹ میں جاتا میرے فنڈمنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل نائنٹی نائن کے طاعت ون نائنٹی نائن کے طاعت آپ کو کانسٹوٹیشن آف پاکستان آپ لڑ سکتے ہیں اپنی فائٹ کر سکتے ہیں سوہی مقصود بہت ٹیلنٹی پیر ویری گوڈ پیر میں نہیں کہہ رہا ہے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں سوہیل خان ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں بٹی کو دیکھ لیں کاشیف کو دیکھ لیں خورم منظور کو دیکھ لیں فواد علم کو دیکھ لوں یہ آپ دیتی کرتے ہیں آسد شفیق کو آپ نے ٹیسٹ میں سے نکال دیا آپ نے سیلیکٹر بنا دیا مجھے بڑا افسوس ہوا وہ باقی تھی کرکٹ اٹھ کی آسد علی کی کرکٹ باقی تھی فواد علم کی ابباز کی یاسر شاہ کی کرکٹ باقی تھی ٹیسٹ ٹیم ہم نے اڑا کر رکھ دی ڈومیسٹک سے سینئر پلیر نکل جائیں گے سیکھیں گے کس سے ڈریسنگ روم میں لیکچر سے پلیر نہیں بنتے اچھا اب یہ برنڈن اینڈین پلیر سے آپ نے ملاقات کی اور آپ کے کرکٹ پر بڑی گہری نگا ہے کیا ہے پاکستان کا فیوچر کیونکہ جس طرح سینئرز کو ریٹائر کر رہے ہیں یا راستے ان کے مزدود کر رہے ہیں تو آپ فیوچر کیا ہے پاکستان کا فیوچر تو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن ہمیں کبھی بھی کھیلنے والے سے پرابلم نہیں رہا کھلانے والے کا پرابلم رہا ہے جیسے اوپر جا کے خراب کیوں ہو جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان کی جو کرکٹ ہے ہم سادھ آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کیونکہ آپ نے پاکستان ان کا سب زلالی پر چمپوری دنیا میں بلندے کیا ہے خون پسین آپ نے ایک کیا ہے اب جو حالات ہیں کہ بنگلے دیش آپ بھی بنگلے دیش کیلہ آپ کیپٹن رہے ہیں سیریز ہم جیت گئے تھے بنگلے دیش آتی ہے ہمیں وائٹ واش کر جاتی ہے کسی کو بھی امید نہیں تھی نہیں نہیں ہمیں تو امید تھی آپ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں اور جو کیپٹن سی جیس مرضی سے جو چیرمن آتا چینج کر دیتا ہے پولٹیکل اپوائنمنٹس ہوتے ہیں سیاست کو کرکٹ سے دور رکھنا چاہیے اور ہمارے یہ نہیں ہے نائنٹیز کے دور میں ٹھیک تھا جو بیروکریسی تھی وہ تگڑے تھے وہ پی ایم کو منع کر دیتا یہ چیز نہ کرنا تھے وہ مانتے تھے ابھی تو اوپر سے آرڈر آتا یہ کرو تو ابھی آپ کی بیروکریسی بھی بلکل زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور میرے خیال سے تھوڑا سا کرکٹر دکھانا پڑے گا جس کو بھی چیرمن ہو یا کرکٹ آسورٹیز ہو ان کو دکھانا پڑے گا ورنہ ہماری کرکٹ اور نیسے جا سکتی ہے اچھا بھائی شان مصود تو کیسے ریٹ کرتے ہیں ہم بطور کیپٹن یا ایسے تو پلیئر بہت اچھا تھا لیکن ڈومیسٹک میں دیکھتے ہیں انگلینڈ میں یا یہاں پہ بڑی آلہ پرفارمیس ہوتی ہے لیکن اگر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کا تو بہت اچھا نہیں تھا کیپٹن تھی میرے خیال سے ان کو اس وقت جب دی گئی اس وقت ٹائم نہیں تھا ان کا کیپٹن تھی دینے کا اور اس کے بعد سے میں دوشان کی خلطی نہیں کہوں گا نہ بابر کی لیکن اس میں جو چیئرمن کی تھی اس کی بہت بڑی خلطی تھی کہ اس نے ایک دم سے چلتی پھر تھی ٹیم کو تباہ کر دیا جی راشد بھئی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا راشد ندیس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ انڈین کرکٹ کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان میں کرکٹ آخر کس طرح سے بہتر ہوگی اور ان سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کیونکہ گراس روٹ پہ بہت زیادہ کام راشد بھئی کرتے بھی آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس وقت لنگا میں ایک بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے پاکستان کے فورمر کیپٹن راشد لطیف صاحب سے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک راشد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ایسے ایرہ میں کرکٹ کھیلیے کہ جب بڑے بڑے سٹار بھی ہوتے تھے اور ایک ٹیم میں ساتھ ساتھ آڈرٹ کیپٹن بھی ہوتے تھے اور اس نے پاکستان کرکٹ کو نقصان بھی پہنچایا فائدہ تو دیا ہی دیا ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ پرفارمنس دینے کا ایک جنون ہوتا تھا آپ کھلتے تھے تو آپ کی ہوتی تھے مہین بھائی سے اوپر جائیں مہین بھائی کی آپ سے اوپر وسیم بھائی کی وقار اور یونس سے اوپر فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی حالات ہیں ٹیم کے اندر کیونکہ پرفارمنس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے پولٹکس کا سٹینڈرڈ شاید اس سے بھی زیادہ ہے ہم جو غلطیاں کر دی ہم لوگوں نے نائنٹیز میں اس کا خمیاد ہے یہ لوگ بھگت رہے ہیں لیکھو وہاں پہ سدھا ملنی چاہیے تھے جو بھی میٹ فکسنگ میں انوال تھا وہاں سدھا ملنی چاہیے تھے آپ نے چھوڑ دیا وہی کابیز ہیں سامنے ہو یا نہ ہو وہی کابیز ہیں پاکستان کرکٹ پہ چاہے وہ چیرمن کے اناناؤنسٹ وہ ایڈوائزر ہو یا نہ ہو میرے خیال سے اس چیز کو ریلائز ہم کرتے ہیں اگر اس کو مائنڈ نہ کریں آپ نے کہا کہ نائنٹی ٹو میں ہم سے غلطیوں ہوئیں اور ہم نے جو کیا اس پہ ہم شرمندہ ہیں شرمندہ کے گلوات نہیں کیا ہوگا مازد کیا ہوگا نہیں یہ بھی نکاح تھا وہ ریوالل غلط ہوگا تھا نائنٹی طریقہ یہ بولا اس کے بلاوا مافی انتے مانگی جاتی ہے جو اس کابیل ہوں انتے نہیں مانگی جاتی جو ملکو بیج چکے ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے شوز بھی کر رہے ہو میرے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں میں نہیں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ فرق ہے میں آپ کے ساتھ کھڑو یا میرے ساتھ کھڑے فرق ہے اگر وہ آپ کے پاس آ کے شو کر رہے تو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اگر میں نہیں جا رہا میں فرنچائز چھوڑ دی اس چکر میں بات کر رہا بلکل میں نے راشد بھائی جی سوال اس لیے کیا کیونکہ میں پرسنلی راشد بھائی کو جانتا ہوں ان کے تھوٹس میں جانتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ کا یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جب راشد بھائی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ شوز کیوں کرتے ہیں اس لئے میں نے سوال راشد بھائی سے کیا کہ آج یہ خود کلیر کر دیں کہ بھئی یہ پھر شوز ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو میسیج کرتے ہیں ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا راشد بھائی کرکٹ صحیح کیس طرح ہوگی آپ ج جسے لوگ گراؤنڈ پر کام کرتے رہیں گے گراؤنڈ بناتے رہیں گے ہمارا یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا شوک ہے وہ یہ اور کام ملے گا اور کروں گا کرو گا کرکٹ صحیح کرنا پاکستان کرکٹ بورٹ کا کام ہے جو کہ ایک سال میں چھبیس ہرپ لپے لگا رہا ہے ہمیں تو چھبیس روپے جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی اور حکومت پاکستان جو کہ چیرمن لگاتا ہے ان کی ذمہ داری ہے میں تو اپنی شوک پورے کر رہا ہوں جس شہر میں بھی جاتا ہوں ان لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے لیے کام کر رہا ہوں میری دمیداری ہی نہیں ہے تو رشبے اب جس طرح نیا سیزن کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ چیمپئن سرڈرنمنٹ جو کھیلا جا رہا ہے فیصلہ باد میں یہاں سے شروع رہا ہے قائد ایم ٹروفی میں کیسی پچز بنانی چاہیے بول کون سی ہونی چاہیے کبھی ڈیو کبھی جو ہے وہ کبھی بورا بول لگا دی جاتی ہے دیکھو ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب کمیشن ملتا نا بول چینج ہو جاتی ہے تو لگتا ہے دوسرا کمیشن ہوگے تو بول چینج ہو جائے یہ میں گارنٹی کے ساتھ فسوک کے ساتھ آپ کے چینل کی طرح بول رہا ہوں یہ زیادہ تر ہوتا ہے سالے چار عرب ہمارے لگتے ہیں ڈومیسٹک پہ لگتے ہیں اور کبھی بھی ریٹن نہیں ہو سکتے ہیں ہماری مارکٹنگ ٹیم کیا کر رہی ہے ہماری سٹریجی پلاننگ کی ٹیم کیا کر رہی ہے ساڑھے چار عرب میں ہوتلنگ کتنی ہے گراؤنڈ کا رنڈ کتنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کانٹریکٹ ہیں ایمپائر فیس ہیں میچ رفری فیس ہیں تو ہر سال ساڑھے چار عرب ڈوب رہا ہے ہمارا اس کو جوبنے سے بچائیں راشبی بابا رازم کا کیا ایشو نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ کوچنگ سے بھی وابست ہیں بابا رازم سب تاریف کرتے ہیں آپ بہت تاریف کرتے ہیں بابا رازم کی اور بہت سارے پلیری یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہسٹری کا بیسٹ ہے بیٹسمن ہے پہلے تو آپ بتائیں کہ اب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہسٹری کا بیٹسمن ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ امیاداد زہیر ابباس سب سے یونسان سے اوپر رکھتے ہیں ان کو اس کو دو قدم اوپر رکھوں گا میں ہی وہ اچھا میں سب کے ساتھ کلھا ہوں یہ اسٹریٹمنٹ آج نہیں دے رہا جب انگلینڈ ٹیم گئی تھی پاکستان کی ٹیٹس کے لئے 2020 میں میں سٹریٹمنٹ دیا تھا اور وہ اس کی کوپی بھی بیج دوں گا اس سے اچھا پلیر پاکستان نے پریوڈیس نہیں کیا میٹلی طور پہ آپ نے ہمارے میڈیا ہو یا ہمارے چیرمن ہو ان کا گیم تھا نا جب انہوں نے ہٹا دیا وہ غلطی تھی ریضائن کر دیا انہوں نے اب ان کو لیا ان کی غلطی تھی یا آؤٹسائیڈ پریشر ہو گئے جو کہ وہ ہنڈل نہیں کر پا رہے شاید آؤٹسائیڈ پریشر چھوڑ کے کپتانی چھوڑ کے صرف بیٹنگ کریں تو زیادہ اچھا پروفارم کریں گے آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر شاید زیادہ فوکس کرنے ہیں بابر آزا یہ تو آپ جو لوگ جو تھا کہلانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں بات ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں دوسری ٹیم ہے جو کے سامنے نہیں آرہے وہ تو بہت کام کر رہے ہیں کس چینل پر شروع ہوتا ہے کمپین بتائیں بتائیں صحیح ہے وہی لوگ شامل ہیں سہیرو گیٹ کے آپ کو لگتا ہے مسائل ہیں نہیں سہیرو گیٹ کے جس چینل پر شروع ہوتا ہے مسائل جہاں تو اچھل اچھل کے گئے سب غائب ہو گئے سب چیرمن کے ایڈوائیزر ہی ہیں وہ چینل بھی سرکاری چینل بن گیا تھا جب دکہ شرط آپ کا انٹرویو کیا تھا اس فکر کوئی بھی نہیں بولا تو وہ بھکتے ہیں جو بھویا تھا انہوں نے وہی کاٹنا پڑے گا اب اس مشکل فیش سے کیسے نکل سکتے ہیں دیکھو میں کیسے نکالوں ان کو جو پچاس لاکھ لے رہے یا ستر لاکھ رہے وہی نکالیں گے نا صحیح یہ یہ راشد بھائی اپنے مقصود سے انداز میں اچھا راشد بھائی آپ تھوڑ سے انڈیا کرکٹ پر بات کرتے ہیں پرسوں سے ٹیسٹ میچ کا آغاز اور انڈیا نے بڑی مضبوط ٹیم ہوتا رہی ہے بنگلہ دیش مجھے یاد ہے وہ بنگلہ دیش کہ جب راشد بھائی کپتان تھے اور پیچھے سے وکٹو کے پیچھے سے جو پائلٹ تھے ان کے وکٹ کے پر یہ راکٹ تھے تو وہ پائلٹ تھے خالد میں مشہود بڑا تنگ کرتے تھے اس وقت وہ بہت چوڑے ہارے تھے اس وقت چوڑے تو ہر کو ہی آتا ہے نہیں اچھا بنگلہ دیش میرے بہت اچھے تعلقات دیرینہ خواہشات پوری ان کے ساتھ بہت اچھا رہا خالد میں محمود آج ریزائن کیا انہوں نے شاید وہ تھے حبیب البشر تھے اشرفل تھے بہت سارے پلیئر تھے آپ نے کپالی کو بھول گیا آپ نے کپالی دیکھیں وہ میچ ہار جاتے کیا ہوتا وہ میچ ہار جاتے وہ پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے ہم نے تو وہ ٹیس مچ ہار رہا نہیں تھا ہم نے کہا چلو بھائی آپ ہار کے پتہ چل رہے ہیں آپ کو شرافہ سے کرکٹ نہیں کھلی جاتی آپ زور بازو سے کرکٹی کھلتے ہو سوچ کیا تھی اس کیچ کی کیونکہ ٹھیک ہے کہ کوئی اور پلیئر کرتا تھا لوگوں کو شاید نائجسٹ ہو جاتا نہیں نائنٹی نائن بھی دیکھا ہوا تھا میں نے اس پاکیزان آرہ تھا جان کے آرہا نہیں آرہا وہ میں اس پہ جائیں نہیں رہا میں نے کیچ ہوا چھوٹیا میں نے پوچھا انٹریو دیکھا ہوگا آپ نے اس کی کلپ میں بھیج دوں گا میں نے کہا کیا تھا جانے دے ہار جائیں گے میں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس آ جائے لیکن ہمارے کولیگ نے بول دیا تو لیڈر چپ تو ملیر سے ہی اندر تھی ہم نے کب لیڈر بن جاتے ہیں جانے دو یہ ملیر کی بات کر رہے ہیں میں اس راشی لطیف کو جانتا ہوں کہ جب کلپ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت بھی ایک میکزین کے اندر بہت ہی تنقیدی خط لکھا کرتے تھے میں ان راشی لطیف کو بھی جانتا ہوں تو بہت ساری باتیں جو راشی لطیف کی سینے میں دفا نے اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں اس پرام کے توجہ سے زیادرت کچھ پرانی یادوں کو بھی اور راک کو بھی ذرا خریل لیں راشی بھائی آپ نے ایک اچھا جیسٹر شروع کیا چلیں ملک کے لیے کیا لیکن اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کیونکہ پھر آپ کا کیریری ختم کر دیا گیا مجھے تو اپنی فکر ہی نہیں دی میں دس دفعہ اپنے خود چھوڑ کے آگیا ایک دفعہ انہوں نے نکال دیا تو فرق نہیں پڑتا میں نے نہیں فرق پڑتا کیونکہ میں کبھی بھی کرکٹ کو پروفیشنل بنائے ہی نہیں میں نے شوق تھا وہ شوق میں نے پورا کیا وہ بعد میں بھی ٹی وی بیٹھ کے بھی کر رہا کیا اور یہاں گران پر کھڑے ہو کے بھی کیا تو یہ شوق ہے میرا اس کے اوپر اگر میں بہت زیادہ کمرشل ہوتا پروفیشنل ہوتا تو شاید باہر سے بیٹھ کے بورٹ کی ٹن ٹن کر رہا ہوتا ہرشو انڈیا میں واپس ذر آتے ہیں کہ انڈیا کی گریٹ کوئی اتنے سٹرانگ ہو رہی ہے اور ابھی ہم نے دیکھا انہوں نے مشیر خان کو موقع دیا انہوں نے پرفارم کیا یا جیس وال گولا ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں سرفراس گولاتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں ان کے یونگ سٹر کے ہر سچویشن میں پرفارم کرتے ہیں نہیں میریٹ ہے وہاں پہ میریٹ ہوگی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا سسٹم آج نہیں بنا ان کا سسٹم تک لازٹ 10-15 یارز میں انہوں نے بیل کیا ہے اپنا اور پروفیشنلز لوگ لیے ہیں انہوں نے شوکین نہیں لیے ہمارے بات قسمتی سے پاکستان کرکٹ میں موسٹلی شوکین لوگ کرکٹ بورٹ چلا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے پروفیشنلز کو ہائر کرتے ہیں تو بہت فرق ہوتا ہے ایک شوکین کو ہائر کرنے میں ایک پروفیشنل کو ہائر کرنے میں انڈیا بہت آگے جا چکا انڈیا نہیں آسٹریلیا، ساؤت افریکہ، نیوزیلینڈ انگلینڈ کی بہت آگے جا چکے ہیں ہم کمپیٹ کری ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے اپنے میریٹ پر نہیں لے کر آنگے جب تک ہم کئی کری نہیں سکتے آپ نے میریٹ کی بات کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کیوں نیگلیٹ کر رہے ہیں کیپی کو اور بلوچستان کو نہ یہ سیلیکٹر لے رہے ہیں کیپی سے میں بار بار اپنے شوز میں آواز اٹھا رہا ہوں بلوچستان سے نہ منٹورز میں بھی ان کو نیگلیٹ کیا گیا آپریشن کلین اپ اگیمز کیپی یہی کیا سکتے ہیں بلوچستان بلوچستان تو ہمیشہ آپ نے پولٹیکلی بھی کام نہیں کیا اب کرکٹ پہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے اوپر سے کام چل رہا تھا نا حکومت سے وقت کام کر رہی ہو تو وہ نیچے سپورٹس میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہی ریفلیکشن ہے یہ چیمپنس ٹوفی کے لئے آپ بڑے پور امید تک انڈیا کی ٹیم آئی گیا ابھی بھی امید برقرار ہے کیونکہ امید شاہ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں آئیں گے کب کہا امید شاہ نے کی سٹیٹمنٹ دیا ہے نہیں نہیں مجھے دکھا دیں امید شاہ کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے مجھے سکتہ جائے شاہ نے بتایا بی سی سی آئی کا نوٹفیکشن آیا ہے کوئی بی سی سی آئی کی طرح سے ابھی تک جس دن بی سی سی آئی کا آ گیا نوٹفیکشن تو اس دن ہم سمجھیں گے نہیں آ رہی جب تک نہیں آ رہا سمجھو آ رہے ہیں ویرات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جو روٹ بہت تیزی سے جا رہے ہیں اب ٹائم آیا ہے ویرات کھولی کا دوبارہ سے اپنے ہاتھ کھولیں اور ٹیسٹ کریٹ میں بہت زیادہ رنز کریں راشد لدیف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور جانے سے پہلے ہم ضرور اس گراؤنڈ کے حالے سکتا پھر کوئی راشد بھائی سے میسیج بھی لینا چاہیں گے کہ آجم نے کوشک کم وقت میں راشد بھائی سے زیادہ سے زیادہ ان سے مستفیز ہو سکیں راشد بھائی اب اس گراؤنڈ کے حالے سے اس علاقے کے حالے سے کرچی کی کرکٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہے اور راشد بھائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ببو آ گئے ہیں تو میں نے آپ کو نہیں آئے کرچی کی کرکٹ دیکھو میرا کام شوق ہے سوی آرہو میں دیکھیں جو کیسی سے وہ ہے کرچی ریجن کو کون چلا رہا ہے میں تو نہیں چلا رہا نا لیکن خواہش لوگوں کے کہ آپ چلائیں نہیں میں کیسے چلا سکتا ہوں میں کیسے چلا سکتا ہوں نہ کرچی مجھ سے لوگ امید کرتے ہیں بھائی نکی صاحب آپ بتائیے گا مجھ سے امید کرتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں میں نہ بورٹ کا میمبر ہوں نہ میں کوچ ہوں نہ میں کرچی ریجن چلا رہا ہوں امید مجھ سے انہی کے لوگ ہارے کام کر رہے ہیں نواد ہے یہ لوگ جا رہے ہیں امید ہے مجھ سے کر رہے ہیں یہ غلط فہمی ہے کبھی ہمارے لئے بھی کرچی اس کے میں بولتا ہوں چاہے بخاری صاحب کا زمانہ ہو یعنی ایک لفظ میرے لئے بھی بول دو ہم بھی کرچی کی ہیں یہ شکوہ راشد بھائی کا بالکل جائز ہے لیکن راشد بھائی آپ کے آنے سے امید یہ ہوئی ہے کہ کرچی میں کرکٹ اب پھیلے گی آپ زون چار سے تعلق ہے ملیڈ صاحب کا تعلق ہے لیکن آپ نورت کرچی میں گراؤنڈ بنا رہے ہیں آپ نے کورنگی میں گراؤنڈ بنایا آپ نے گلبرگ میں بنایا آپ پورے کراچی کی پورے پاکستان کی سوچ رکھنا ہے ابھی آپ نے سوئے مخصود کی اسی شو میں تعریف کی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کرکٹ محدود ہوگے مخصوص علاقے تک رہ گئی ہے دوسرے علاقے کے پلیئر کو موقع نہیں ملتا ایون اگر وہ پلیئر پرفارمنس دیتا ہے کوئی تقریب ہوتی ہے کوئی اشائیہ ہوتا ہے اس میں بھی اس کو نہیں بلایا تھا کیا وہ پولیٹیکل ریزن ہے اس میں میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن عمارت وہی تعمیر دوبارہ کر سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ بنیادیں خراب کیسے ہوئی ہیں یا گری کیوں ہیں تو موسیلی یہاں پر لوگوں کو نہیں پتا کہ عمارت کیوں گری ہیں کیونکہ آپ کی بنیادیں میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ مقامی نہیں ہیں آخری میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں راشد بھائی اتنا اچھا بولتے ہیں اتنی اصلاح کرتے ہیں بورڈ میں کیوں نہیں آتے یار میں تو پولیڈکس میں جانا جاتا ہوں ایک دو لوگ بولتے ہیں یار آپ تو لیڈر ہو میں نے کہا لیتا ہی نہیں کوئی بھی ہے بورڈ میں آپ کروا دو میں چلتا ہوں کراؤ لیکن آپ کتنے در سے رہیں گے یہ سوال ہے نہیں وہ میری مردی آپ کروا دو سر کیوں لیں گے نہ ہم جائیں گے نہ لیں گے چھوڑو یار یہ کون تھی باتیں کر رہا یہ لوگوں کو امید تو ہے آپ سے اس لئے سوال کر رہا نہیں ہو سکتا کیسے کون تھی باتیں کر رہے ہیں آپ مایوس ہیں مایوس ہی نہیں ہے ہمارے امیدی ہے اور پوزیٹیو ہے بات یہی ہے مایوس ہی نہیں مایوس ہی ہونی نہیں چاہیے مایوس ہی ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ میں ان کو ایک طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ کڑوا بولتے ہیں ان کی باتوں میں بہت زیادہ کڑوای ہوتی ہے میں کیمرے کے سامنے کیمرہ کٹیں گے میں ڈیفرنٹ ہوں گا بلکل کیوں سوال سخت ہوتے نا تو میں میں وہ نہیں ہوں جی سر جی علی باہ ویسے اس کڑک جواب ہوگا کیمرہ ہٹی آئے گا میں نورمل انسان ہوں ویسے بھی جس طرح سج بولتے ہیں راشد میں اس سنس میں ہمیں بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ میں کیوں نہیں جاتے لیکن ان جیسے لوگوں کا شاید بورڈ میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو کیونکہ جی حضوری ان کے خون میں ان کے سرشت میں جی حضوری ہے ہی نہیں ہمیں امید ہے کہ بارہ ریبرل کے حالے سے جو ہم نے یہ سپیشل شو کیا ہے اس نورت کراچی گراؤن سے راشد لطیف کے ایک ایڈمی نورت کراچی سے آپ کو پسند آئے ہوگا راشد بھائی کی جو کھٹی میٹی تیکھی باتیں ان سے آپ ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے آج کے لئے بس اتنا علی سلمان کو راشد لطیف صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ